دوستو اگر بات کی جائے آج کس مہا مقابلے کی تو دوستو آسٹیلیا نے آج توزیتا اور توزیتنے کے بعد میں پہلے بلے باجی کرنے کا فیصلہ کیا تو آسٹیلیا کی ٹیم بلے باجی شروع ہو گئی اور مچل مارس اور ڈیویڈ وورنر کریز پر تھے ایک ور کے بعد دوستو آسٹیلیا کا سکوئر ایک وکٹ پر پانچ رن تھا جی ہاں دوستو آسٹیلیا کی تیج شروعات ہوئی چار ور میں آسٹیلیا نے دوستو بینا کسی وکٹ گوائے سیتیس رن بنا لیے اور ڈیویڈ وورنر پندرہ گیندوں میں ٹھار آرن اور مچل مارس نو گیندوں میں انیس رن بنا کر کھیل رہے تھے لیکن دوستو چوتھے ور میں سیراج کی گیند باجی کے لیے آئے اور اس ور میں وارنر نے ایک چوکا اور دو چھکے لگا دیئے ساتھی ساتھ وارنر ارد ستک کے جب قریب پہنچ چکے تھے اس کے بعد دوستو ارد ستک لگا کر وارنر آؤٹ ہو چکے تھے نبی اور کی پہلی گیند پر ڈیویڈ وارنر آؤٹ ہوئے اور آسٹیلیا کو سڑ 78 کی سکور پر پہلا جھٹکا لگا وارنر نے مارس کے ساتھ مل کر مہج 49 گیندوں میں 78 رن کی تُوپھانی ساجے داری نبائی پرسید کرشنا نے وارنر کو وکٹ کی پر راحل کے ہاتھوں کیچ کر آیا ٹھیک وہیں اگر ہم بات کرتے ہیں دوستو وارنر نے دوستو 56 رن کی پاری کھیلی اور 31 ارد ستک بھی لگایا 34 گیندوں میں 56 رن بھی بنائے اور مارس اب ارد ستک کے قریب پہنچ چکے تھے ایسے میں دوستو مارس کا بھی ارد ستک پورا ہوا اور مارس نے دوستو 50 رن بنا لیے مہج 45 گیندوں میں اور ایسے میں دوستو سٹیو سمیت اور مارس نے 34 گیندوں میں 56 رنوں کی تُوپھانی ساجے داری بھی کر لی تھی ایسے میں ہم بات کرتے ہیں مارس کی اکرامت پاری کی تو 23 وے اور میں بمرا گیندباجی کے لیے آئے اور اس اور میں انہوں نے 19 رن لٹائے جی ہاں دوستو اس میں ایک چکہ اور تین چوکے سامل تھے بھارتی گیندباج وکٹ کو ترس رہے تھے 22 وے اور کی اگر بات کریں تو دوستو ایک وکٹ گوا کر 88 رن بنا لیے تھی اسٹیلیا نے اور مچل مارس 72 گیندوں پر 78 رن سٹیو سمیت 44 گیندوں پر 52 رن بنا کر بلے باجی کر رہے تھے پھر مارس پابیلین لوٹ چکے تھے دوستو سٹیو سمیت کو سراز نے بھیجا پابیلین پھر آسٹیلیا کو چوتھا جھٹکا لگا آسٹیلیا کو 37 وے اور میں 267 کے سکور پر چوتھا جھٹکا لگا بمرا نے الیکس کیری کو کوہلی کے ہاتھوں کیچ کر آیا وہیں 19 گیندوں میں 11 رن بنا سکے اور فلال مارنس لابوسین اور گلین میکسویل کریز پرتے لیکن دوستو تبھی بمرا کو دوسری سفلتہ ملے اور مارنس لابوسین 30 گیندوں میں 34 رن اور کیمران گرین پانچ گیندوں میں 4 رن بنا کر کھیل رہے تھے تو تبھی ہم بات کرتے ہیں آسٹیلیا کو ایک اور جھٹکا لگا چھٹوہ جھٹکا جس کو کیمران گرین کو کلدی پیادو نے سریس ایئر کے ہاتھوں دوستو کیچ کرا دیا لابوسین کا جب اردسطک لگا اس کے بعد ہم آپ کو بتا دیتے ہیں دوستو کہ لابوسین نے 43 گیندوں میں اردسطک جڑا اور آسٹیلیا کا اسکور اس سمیہ 320 کے پار جا چکا تھا ایسے میں دوستو سٹیلیا نے بھارک کو 353 رن کا لکسے دیا اور مارس نے چندن مرن رن بنائے بھومرہ نے 3 وکیٹ لیے یہاں دوستو